اسلام علیکم ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کا ایک گروہ مشرقوں سے ناجا ملے جس سے میں بہت مطمئن ہوا کہ الحمدللہ ابھی تک تو ایسا کوئی فرقہ نہیں لیکن حال ہی میں کشمیر سے متعلق علماء دیوبند کا ایک بیانیاں سن کر پتا پڑا کہ وہ فرقات تقریباً پچاس سال قبل ہی وجود میں آ چکا ہے تو وہ بیانیاں پلیز آپ بھی سننیں جمیت علماء ہند نے کشمیر کے ایشو پر دس 11 سپتمبر میں ایک اپنی جنرل کونسل کی میٹنگ بلائی تھی اور اس جنرل کونسل کی میٹنگ میں ایک ریزولیشن پاس ہوا ہے اس کے تین پارٹ ہے یہ کہ باہر کا جو انٹرفیرنس ہے کنٹری کے انٹرنل ایشوز میں پاکستان کی طرف سے پڑوسی ملکوں کی طرف سے جو انٹرفیرنس ہو رہا ہے وہ انٹرفیرنس ہم کو ایکسپٹیبل نہیں ہے کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے انڈس کیا کہیں گے آپ انٹیگرل پارٹ ہے کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ تھا ہے اور رہے گا جمعیت علماء ہند اس بات کو پہلے سے ففٹی ون میں کہا سکسٹی تھری میں کہا ٹوٹاوزن نائن میں کہا اور اب کہا ہے تو یہ ایک پرانا ہم آپ نے دیکھا کہ اعلان کرتے ہوئے مولانا کے دائیں بائیں مشرقین اور یہود دونوں کی نمائدیں موجود تھے دراصل تقسیم ہند کے ساتھ ہی یہ فرقہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا جن میں ایک جے یو آئی ہند جس کے سربراہ مولانا مدنیر اور دوسرا جے یو آئی پاکستان جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے لیکن معلوم یہ ہوا کہ دونوں کا ایجنڈا اب بھی ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی دونوں ممالک کے حالات خراب ہوں یا جنگ کے بعدر مڈلانے لگیں تو ادھر تم نے مشرقوں کا حوصلہ بلند کرنا ہے اور ادھر ہم نے بھی بغل سے ڈیش 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 جیسا کہ آپ موجودہ حالات میں دیکھی رہے ہیں صرف یہی نہیں سن انیس سو اسی میں جب دارالعلوم دیوبند کا سو سالہ جشن منائے گیا تو اس کا افتتہ کسی مسلمان عالم سے نہیں کرائے گیا بلکہ مشرقہ اندرہ گاندھی نے کیا جس کی مہمان خصوصی سونیا گاندھی اور محتمیم سنجے گاندھی ہوئے لہذا دوستو تعاقی جی کہ اللہ جلل شانہ مسلمانوں اور مملکت پاکستان کو نقص الشیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین والسلام